اور دل سے دوستی کیجئے صحت مند زندگی کے لیے صحت مند دل کا ہونا لازمی ہے دل کا خیال نہ رکھنے پر ہر سال لاکھوں افراد دل کی بیماریوں کی وجہ سے موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں دل جسم کا وہ حصہ ہے جو پورے جسم کو اپنے ساتھ خون کی نالیوں کے ذریعے ساتھ لے کر چلتا ہے اور اگر دل بند تو زندگی ختم ہو جاتی ہے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج دل کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں دل کی بیماریوں کے متعلق مکمل آگاہی اور ان سے بچاؤ کے حوالے سے شعور پیدا کرنا ہے کیونکہ دنیا میں لاکھوں افراد ہر سال دل کی بیماریوں کی وجہ سے موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں انیکٹیو لائف سٹائل ہے سٹریس زیادہ ہے اور شوگر جو ہے وہ بہت بری طرح سے بڑھ رہی ہے لوگ مٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں اور زیادہ لوگ پروسسٹ جو فیڈ ہے جو ڈائٹ ہے اس کو زیادہ نیچرل ڈائٹ کے اوپر اس کو پریفر کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں بلڈ پریشر کا بھی باعث بن رہی ہے شوگر بھی بڑھا رہی ہے اور اس کی وجہ سے دل کی بیماریوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے ناہرین کے مطابق بلڈ پریشر کولیسٹرول اور گلوکوز کا بڑھنا تمباکنوشی، خوراک میں سبزیوں اور پھلوں کا ناکافی استعمال موٹاپا اور جسمانی مشقت کا فقدان دل کے امراض میں مبتلا ہونے کی بڑی وجوہات ہیں تمام ہمارے جو ٹرشری کیئر ہسپیٹلز ہیں ایون پریمری کیئر ہسپیٹلز کے تمام سیٹم میں بھی یہ اس کی سہولت موجود ہے، علاج کی سہولت موجود ہے تھک جانا، سانس کا چڑھنا اور اس طرح کی علامات اگر ان کے اندر عام روٹین زندگی کے معمولات میں اگر وہ یہ محسوس کرنا شروع کریں تو ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں عالمی دارہ صحت کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہونے والی اموات میں سے ایک تہائی اموات شریعانوں اور دل کی مختلف بیماریوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں ڈاکٹرز کے مطابق ہلکی پھلکی سادہ غزہ اور دن میں صرف آدھے گھنٹے کی ورزش کو معمول بنا کر دل کے بہت سے امراض سے بچا جا سکتا ہے موسیقی